ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور ایک خالی پیٹ کے ساتھ دنیا کے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے اچیف کرنا ہوتا ہے ہماری جو منزل ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں کروڑا روپے کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کی بڑی سے بڑی کمی آپ لوگ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے پروجیکٹس آپ لوگ دیکھ لیں جتے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ چھوٹے سے لیول سے شروع ہوتے ہیں ہر کام چھوٹے سے لیول سے شروع ہوتے ہیں ہم یہ علمیہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہوگی ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوں گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسے تین طریقے بتا دوں جو کورانٹین ہے اور یہاں پہ آپ فارغ بیٹھے ہیں سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں ویڈیو کے час رکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹک کے�로 سارے revenہ کچھ ایسے اچھا آپ کو seis فیلسز سیکھ لیں میں جو آپ کو تین طریقے بتاؤں ان میں سے آپ کو role 72 آپ کو شرระ کرسکتے ہیں پہلے طریقہ میرے پاس ہے فری لانسنگ کا آپ پیوئر پہ اپنے ایک ایک aut cam ایک منع بلا سکتے ہیں پر اس لی سارے ایک ایکwno بہت authors ہے پہلے طریقہ کچھ ایک ایک ویڈیو پہ کر سکتے ہیں جو آپ کی سروزیں کوتیخ آتی ہے آپ کے پاس سکلز رائٹنج bes conteúdo копی بچی خیالی اگر آپ آٹککل و ایت کو پس بدلئے جا جس ہی ů ہے اس میں اقراب تل görتی ہیں اگر آپ کے پاس اس کرتے ہیںague تو آپ ٹا پیز لگر سینل کر سکتے ہیں اجباً اس میں آپ کافی اچھی اینگ کاس اگر آپ لوگا چاہد ہو객 ہے تو اگر بیٹھے بیٹھے صalk آپ کو ایک لیپ cheer کام کی ضرورت ہے اگر رائٹنگ کرنی یا کوپی رائٹنگ کرنی اس کے لیے آپ اسے فون کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوگو یا گرافک ڈیزائنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھا لپ ٹاپ چاہیے ہوگا اور اسکلز اچھ ہونی چاہیے ہوگا اس پر آپ کو ایکاؤنٹ بنا دینا ہے اس پر آپ نے اپنے گیگ لائف کرنی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو شروع میں نیو سیلر جب ہوتا ہے اس کو سیون گیگز کی اجازت ہوتی ہے اور ان کی جو پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اور میری جو موس فیوریٹ گیگ ہے وہ ہے آرٹیکل رائٹنگ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس خود ٹائم نہیں ہے اگر آپ آگے کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب آپ آرڈر لے کر ہائی پرائز میں آرڈر لے کر اپنا کمیشن تھوڑا سا رکھے آگے کسی اور سے آپ آرڈر کروا سکتے ہیں اوکے دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے بلوگنگ کا آپ گھر بیٹھے بیٹھے بلوگنگ بھی کر سکتے ہیں اس سے کافی سارا ان بھی کر سکتے ہیں بلوگنگ میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ای میل ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے رائٹنگ کرنے کے بعد اس پہ آپ اپنے مونیٹائزیشن آپ کی ویب سائٹ ٹائپ ایک بن جاتی ہے وہاں پہ آپ مونیٹائزیشن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی بلوگ اپنا پوسٹ کرتے ہیں اس میں جب بھی پڑھنے آتے ہیں بلوگ آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ ساپ کانٹیٹ پڑھتے ہیں ساتھ میں جو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو مونیٹائزیشن کہتے ہیں جب وہ ایڈز گیوورد آپ کا دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کو گوگل پہ کرتے ہیں سو بلوگنگ بھی کافی اچھی فیلڈ ہے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ کافی اچھی فیلڈ ہے لوگ لکھو روڈ روپے آن کرتے ہیں اس میں آپ ویب سائٹ بھی اپنی سیل کر سکتے ہیں ایک بار جب آپ کا بلوگ رنگ ہو جائے گوگل پہ تو آپ اپنے ایزی لی ویب سائٹ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ آپ کی سوچ سے زیادہ مہنگی سیل ہوتی ہے اس کی پرائز ہوتی ہے لکھو روپے میں ویب سائٹ بیس پر دیپنڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی اول ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ میں جتنا آپ نے بلوگ لکھیں جب سے آپ لکھ رہے ہیں کتنے رنگ کی ہیں بلوگ گوگل پہ ان سب کے بیس پر آپ کی ویب سائٹ سیل ہوتی ہے اور کافی اچھی اس سے بھی امنی بہت سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایسٹ بن جاتے ہیں اگر آپ پارک بیٹھیں تو اپنے بھی ایسٹ بنا دیں تھرڈ نمبر پہ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ یہ بھی کافی اچھا کمیشن بیسٹ ورک ہے اس میں جتی بڑی گی کومرس ویب سائٹ ہے ایمازون ہو گیا ہلی ایکسپیس ہو گیا دراز ہو گیا ان پہ آپ ایس ایفیلیٹ ریجسٹر کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ لنک دے دیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ پہ لاغ ان ہونے کا لنک دے دیتے ہیں ایفیلیٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے پروڈکٹس اٹھاتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ جب آپ سیل لاتے ہیں تو وہ جتنے ان کی پروڈکٹس آپ سیل کرتے ہیں ان میں سے ہر پروڈکٹ پہ آپ کو کمشن دیتے ہیں اور وہ کمشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی کافی اچھی کمشن دے دیتے ہیں ایمازون ہو گیا ایلی ایکسپیس ہو گیا یہ کافی اچھی کمشن دے دیتے ہیں ڈالرز میں آپ کو کمشن بھی Breaking جتیکلے تھوڑ بھی کافی سارے لوگ منطلی لاکھوں میں کمارے ہیں پاکستانی بھی کافی سارے لاکھوں کروڑوں کمارے ہیں اس میں کافی اچھا کمیشن بیسٹ ہے لیکن اس میں آپ کو شروع میں انویسمنٹ کرنی ہوگی اپنے ایڈز پر گوگل ایڈز یا فیس بک ایڈز یا جو بھی آپ میتھرڈ یوز کرنے چاہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگ ایک ساتھ تھوڑی نولیج شیئر کر دوں کیونکہ لوگ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں پب جی پر ٹک ٹاک پر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو اپنا ٹائم ان اسکلز پر یوٹیلائز کر لیں اپنا فضول ٹائم زیانے کریں کیونکہ آن لائن کلاسز میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اگر آپ پب جی بھی کھیل رہے ہیں تو آپ اپنا ساتھ سکرین ریکارڈنگ آن کر لیں آپ سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کے پاس ایک کانٹنٹ آجئے گا جس کا آپ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کافی سارے ویوز بھی آتے ہیں پب جی ویڈیوز کے میں پہلے خود بھی بناتا تھا لیکن کچھ ریزنز کے اپنا ٹائم اس طرح سپینڈ کر اپنی سکلز سیکھیں دگری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بحالی میں منسٹر آف آئیٹی آنڈ سائنس ٹیکنالوجی نے بتایا کہ سیمٹی ایٹ پرسنٹ ایور سٹوڈنٹس نکلتے ہیں ڈگری لے کر جس میں ٹین تھاؤزنڈ آئیٹی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈگری ہولڈرز جان ایمپلائی ایورمنٹ کے پاس جاب نہیں ہے کہ ان کو رکھ سکے کہیں پہ تو اپنی سکلز پر فوکس کریں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں لوگوں کم آ سکتے ہیں اور ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم اچھی جاب کریں گے جاب نہیں ڈگری کے بعد کوئی جاب نہیں ہے آپ اپنی سکلز پر فوکس کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو گیف آ تھمز اپ ویڈیو اپنی سکلز پر فوکس کریں